ہم کام کریں گے ڈیجیٹائزیشن پر پچھلی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ نے پلکل پروپلی دیکھ لی ہوگی جس میں ہم نے ایک ڈیو ڈیٹا بیس بنایا تھا فیجر ڈیٹا سیٹ بنایا اس کے بعد ہم نے یہ 3 فیجر کلاسز بنائی تھی تو آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیجیٹائز کرتے ہیں اس میپ کو اب اس کے لئے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم نے یہاں پہ 3 لیئرز ہیں 3 فیجر کلاسز ہیں یہاں پہ موجود ہیں اور ہمارا پاس ایک جی پی جی فورمیٹ میں ایک جیولوجکل میپ موجود ہیں اب ہم کس طرح ایک میپ کو ڈیجیٹائز کریں گے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کونسے سٹیپس ضروری ہیں وہ ہم شروع کریں گے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک بار ہمیں ایک بار ہے جیسے کہتے ہیں ایڈیٹر بار یہ ایڈیٹر بار اس کو آپ یہاں پہ اپنی آسانی کے لئے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ڈیجیٹ کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے کس چیز کو ڈیجیٹائز کرنا ہے ایڈر انفارمیشنز والی لائنز یعنی کے ریورز سنکلائنز انڈکلائنز سے یہاں پہ ڈیپس ٹرائک میں شروع کرتا ہوں فارمیشن سے تو زوم ان کریں گے آپ کسی بھی پٹکلئر ایریا کو زوم ان کریں میں اس کو زوم کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک فارمیشن ہے اپنے صاحب سے اس میں کیوں ہوں اپنے اس کا کنٹنیل کریں گے اس کے بعد یہ ایک ار LGBT اس کا کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کر دیئی کو اللہ ہم اس کے نشان آگیا ہے ہو جو یہاں سے ایک کلک کریں گے اتنا قریب 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 اتنی ایکیوریسی بڑھے گی دو دیکھیں یہ میں ابھی رفلی ایک ہوڈیگون بنا رہا ہوں اب جب یہاں پہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے یا تو آپ اس کو ڈبل کلک کر دیں تو ابھی کمپلیٹ ہو جائے گا پولیکون یا تو آپ سمپلی رائٹ کلک کر یہاں پہ اور یہاں پہ فنش اسکیج کر دیں تو ابھی آپ کا ایک پولیکون بن جائے گا یہ انفرمیشن بن جائے گی ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو اڈیٹر میں جائیں گے اور اس کو سیو اڈیٹس کریں گے تاکہ یہ سیو ہوتا جائے اور اگر ہمیں اس پہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے تو ہم اس کو اسٹ acquisition کر کر دیں گے تاکہ fulfillment پہ جو کام ہے وہ ہمارا complete ہو جائے جب ہم milas پہ کام کرنا ہوگا تو ہم دوبارہ اڈیٹر میں جائیں گے start editing کریں گے اور اس کو continue کر کے لائنس پہ کلک کریں گے اور اس کو سیلٹ کر کے لائنس شروع کریں گے ٹھیک ہے جیسا یہ ہمارے پاس کچھ لائنس بوجود ہیں فالٹس ہیں کچھ ہمیں اس کو بھی آپ ڈبل کلک کریں تو یہ اکیٹ ہو جائے گا یہاں پھر آپ دیکھیں اس وقت ہم نے ایک پولیگون بنایا ہے اور دو لائنس بنائی ہیں ایک میں اور کر دیتا ہوں یہاں سے لیفٹ کلک کریں گے اور کلک کریں گے اور کلک کریں گے ٹھیک ہے جی اب اس کو بھی میں سے ویڈٹ کر دیتا ہوں اور اس کو کر دیتا ہوں اب یہ بہت ہی بیسک طریقہ ہے کرنے کا اس کو مزید ایڈوانس لیول بھی ہم لے کے جائے گے یہاں پہ دیکھیں یہ سٹائک سے موجود ہیں میں یہاں پہ گیا کرتا ہوں آپ اس ریڈیٹر میں جاؤں گا کنٹینی کریں گے پوائنٹس کو کلک کریں گے ہمیں کیا کرنا ہے سب یہاں پہ کلک کرنا ہے ایک کلک یہ میں آپ کو دوسری ویڈیو کو پتا ہوں گا کہ ان کو ہم کس طرح ڈپی سٹائک کے سیمبلز بھی دیں گے اور کس طرح یہ نمبرز بھی یہاں پہ ایڈ کے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے بنیادی کس طرح ہم ڈیجٹائزیشن کرتے ہیں اب اس میں میں تھوڑا سا آپ کو مزید انفرمیشن دیتا ہوں اب دیکھیں اب یہ ہم نے ایک موشن بناتا ہوتی اگر اس کا اگر منی کلر چین کرنا ہو تو کیا کرے یہاں سے ہم کلر چین کر سکتے ہیں اگر ہمیں ان لائنز کا کلر چین کرنا ہے تو یہاں سے ہم کلر چین کر سکتے ہیں کلر یہاں سے چین ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سائز ویڈھ یہاں سے بڑھ سکتی ہے کیونکہ سیمبلز یہاں سے بڑھ سکتے ہیں کلر یہاں سے چینج ہوگا اور اس کی جو سائز ہے وہ چینج ہوگی یہاں سے یہ اینگل ہے مگر اینگل کے لیے ہمارا سیمبل ہمیں چینج کرنا پڑے گا یہاں پہ دیکھیں یہ بہت ہی بیسک طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح ہم فورمیشنز کو بناتے ہیں ٹھیک سٹریک لگاتے ہیں اور لائنز وغیرہ لگاتے ہیں Thank you very much